اگر دن میں ڈیر گھنٹے سے زیادہ بٹاتے ہیں موبائل پر تو جال لے اس کے چار گمبیر نقصان اگر آپ بھی موبائل چلانے کے ہیں آدھی تو ہو جائے سابدھان نہیں تو بھکتنا پر سکتا ہے گمبیر پرنام ڈیر گھنٹے سے زیادہ موبائل چلانے سے ہوتی ہے چار خطرناک بیماری جان کر کے رہ جائیں گے حیران جانے زیادہ موبائل چلانے سے کیا ہوتی ہے نقصان کیا ہے اس کے سمدھان جانے سب کچھ بستار تھی جہاں اس مارٹ فون ہمارے بہت کام آتا ہے اس سے ہمارے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں اور یہ منورنجن کا بھی ایک بڑا سادن بن گیا ہے جہاں اسی وجہ سے اب لوگوں کے ہاتھ سے موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے لوگ کئی گھنٹوں تک موبائل چلاتے رہتے ہیں حالانکہ کئی ریسرچ میں اس بات کا خلاصہ بھی ہو چکا ہے کہ اس مارٹ فون پر زیادہ سمیں بتانا ہماری صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس مارٹ فون کو لگتار یوز کرنے سے کئی گمبیر بیماریوں کا خطرہ بنا رہتا ہے ایکسپرٹ کے انصار اس مارٹ فون پر دین میں ڈیر گھنٹے سے زیادہ بتانے سے چار گمبیر بیماریوں کی شکار ہو سکتے ہیں تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ آخر اکاؤن سے چار بیماری ہے جو آپ زیادہ موبائل چلانے کی وجہ سے چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرائی آئے کی پریشانی یعنی آنکھ کی پریشانی آپ کو بتا دیں کہ نیترہ لوگ بسزگیوں کا کہنا ہے کہ سمارٹ فون کے ادھیک یوز کی وجہ سے لوگوں کو ڈرائی آئے کی پریشانی ہو رہی ہے بچوں میں ایسی سمسیاں ادھیک دیکھی جاری ہے دراصل موبائل سے نکلنے والی نیلی کرنے آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے آنکھوں میں درد آنکھوں کا لال ہونا جیسی پریشانیاں سامنے آتی ہے کئی بچوں کو سر میں درد کی بھی سکایت ہوتی ہے یا کرونا مہماری کے بعد سے ایسے کیس بر گئے ہیں حالانکہ پچھلے ڈیر مہنے میں معاملوں میں کمی آئی ہے یا لیکن ڈرائی آئے کی سمسیاں کافی دیکھی جاری ہے اب بات کرتے ہیں ہڈیوں کی درد دوسرے نمبر پر جہاں تو بات کرتے ہیں کہ لگاتار کئی گھنٹوں تک فون کا استعمال کرنے سے رومیٹائیڈ ارث ٹائس کی سمسیاں ہو سکتی ہے جہاں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار کئی گھنٹوں تک فون کا استعمال کرنے سے رومیٹائیڈ ارث رائٹس کی سمسیاں ہو سکتی ہے یا درد لوگ کئی گھنٹوں تک فون کو ہاتھوں میں پکر کر کے رہتے ہیں اس سے کلائی اور کونی میں درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر یہ درد لگتار بنا رہتا ہے تو پھر رومیٹائیڈ ارثرائٹس ہونے کا خطرہ رہتا ہے جہاں کچھ ایسے کیس سامنے آئے ہیں جہاں فون کے پریوک کی وجہ سے لوگوں کو ہاتھوں اور پھر کونی میں درد ہو رہا ہے یہ سمسیہ براؤں سے لگر کے بچوں تک میں بھی دیکھی جاری ہے جہاں ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ لگتار آدھے گھنٹے سے زیادہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں ہاتھ میں نہ رکھیں وہی پر آپ بات کریں گے تیسرے نمبر پر مانسک صحت پر اثر جہاں یہ زیادہ موبائل فون یوز کرنے سے آپ کی مانسک صحت پر بھی اس کا اثر پرتا ہے جہاں ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ سمارٹ فون کو بینہ ضرورت کے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کئی لوگ ٹائم پاس کرنے کے لئے گھنٹوں فون کا استعمال کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کوسس کریں کہ دن میں ڈیر گھنٹے سے زیادہ فون کا پریوگ نہ کریں زیادہ دیر تک فون کا استعمال کرنے سے منٹل ہیلتھ پر بھی اثر پرتا ہے خاص طور پر رات کے سمیں فون کا یوز مانسک صحت کو بگاڑ سکتا ہے یا اس سے انجائیٹی اور ڈپریشن جیسی سمسیاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے یا کئی ریسرچ میں بھی اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ سابدھانو جائیے وہی پر انتیم میں اور چوتھا نمبر پر بات کریں کہ نیند کا پیٹرن خراب ہوتا ہے جہاں اگر آپ زیادہ فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو نیند کا پیٹرن ہے وہ بگڑ جاتا ہے بسرگیوں کے انصار فون کے استعمال سے سلپ کا پیٹرن بھی خراب ہوتا ہے جہاں کئی بچوں کو نید نہ آنے کی سمسیاں بھی ہوتی رہتی ہے رات میں فون کے استعمال سے سونے کے گھنٹے کم ہو جاتے ہیں جس کا سیدھا اثر صحت پر پڑتا ہے نیند بگڑنے کی وجہ سے سردرد اور پیٹرن خراب ہونے جیسی سمسیاں بھی ہو رہی ہے جہاں ایسے میں سمارٹ فون کا یوز کرتے سمیں بریک لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے بسرگی صلاح دیتے ہیں کہ دن میں دیر گھنٹے سے ادھیک سمارٹ فون کا استعمال نہ کریں اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو آپ اس کا استعمال سمارٹ فون کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بیچ بیچ میں بریک لے کر گئے یعنی کی بسرگیوں کا کہنا ہے کہ لگتار سمارٹ فون کا استعمال قطعی نہ کریں رک رک کر کے کریں اگر زیادہ ضروری ہے تو نئے تو نہیں کریں تو وہ بھی بڑی آئے دوستو یہ اپ ڈیٹ بس یہاں تک اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکچ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے جائیں دوچھے بارت